بزار کے لئے بزار نے سترہ ہزار سے نیچے تک کے لیول آج دے دیا موٹا موٹا نفٹی سترہ ہزار تک کچھ ہو دیا فیوچر نفٹی کی اگر بات کریں اگر سپوٹ نفٹی کی بات کریں سپوٹ سترہ ہزار ڈیڈٹسو پہ بند ہوا ہے اور فیوچر نفٹی سترہ ہزار ایک سترہ دو کے آس پاس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ پہ فیوچر نفٹی بند ہوتی بھی اس ڈسکاؤنٹ کا کیا مطلب آپ لگائے جا سکتے ہیں ڈسکاؤنٹ کا مطلب فیوچر پائسز اگر ڈسکاؤنٹ پہ ہے بہت کلیر سا ایک لرننگ میں آپ کو ملتی ہے کہ فیوچر پائسز اگر نیچے آتے ہیں سپوٹ کے پرائسز سے چاہے وہ ایکویٹی ہو چاہے کمورٹی ہو آنے والے ٹائم میں تھوڑی سی مندی دیکھی جارہی ہے آنے والے ٹائم میں کچھ گراوٹ کے سنکیت ہیں آنے والے بھاو میں مجبوتی نہیں ہے آنے والے سمیہ میں مجبوتی نہیں ہے کیونکہ فیوچر پائسز ہمیشہ یہ پرڈک کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ آنے والے ڈیٹ پہ آنے والے ایکسپائری کی ڈیٹ پہ یہ پرائس ایکسپیکٹڈ ہے اور اگر مالی جی آج سے فیوچر اگر ڈاؤن ہے فیوچر ڈسکاؤنٹ پہ اگر مل رہا ہے تو اس کامل یہ ہے کہ فیوچر میں بھاو اور بھی نیچے جا سکتے ہیں کیا آپ وجہ رہی ہے آج کے بزار کی گرنے کی چلی دیکھیں کس کس شیئرز نے کس کس سیکٹر نے بزار کو نیچے لے کہا سمشہ دوستو میں ہوں بھی بھلکوش اگر آپ کا سواگت ہے آپ ہی کے اپنے یوٹیب چنل میں اگر آپ چنل کچھ سبسکرائب نہیں کہا تو سبسکرائب پہ لیجئے بیل نوٹیفیشن کو ہٹ کیجئے تاکہ ایسی نوٹیفکیشنز ایسی انٹرسنگ ویڈیوز اور ایسی انفرمیشنز آپ کو ٹائن پہ سب سے پہلے ملے اور دوستو اگر آپ نے مجھے انسٹرگرام پہ فولو نہیں کیا تو پریز میری انسٹرگرام کا ہینڈل کا لنک اس ویڈیو کا ڈسکرپشن کے نیچے دیا ہے جس پہ بہت ہی جلدی میں فل آن ایکٹیو رہنے والا ہوں پورے دن ایکٹیو رہنے والا ہوں آپ کو ویڈیو کے مادم سے چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے مادم سے آپ کو ویڈیو میسجز آیا کریں گے تاکہ آپ کو لگے گی دن بھر میں آپ کے ساتھ ہوں تو انسٹرگرام پہ فولو کرنے کے لئے پریز ڈسکرپشن کے نیچے جائی اور مجھے آج ہی فولو کیلئے چلے دیکھتے ہیں بزار کا حال کیا رہا کیوں رہا کیسا رہا اور بزار کو گرانے والی چیزیں کیا رہی ہیں بزار میں نفٹی اگر دیکھا جائے تو نفٹی بھی 2.66% کے آس پاس گر کے بند ہوئی فریڈ کو میں نے آپ کو بہت ہی کلیری کہا تھا کہ بزار کیوں گر رہا ہے اگر آپ کو یاد ہے تو پیس کمیٹ سیکس پر جا کے لکھئے مجھے بڑا مزہ آئے گا یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ رگلر ویور ہیں میرے چینل پر نہیں تو میں آپ کو دوارا سے بتایتا ہوں بجٹ سے پہلے جب ایسی گیراوٹ یا ایسی تیجی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا حال یہ ہے کہ ہم بجٹ کو یا تو صحیح ایکسپیک کریں یا بجٹ کو خراب ایکسپیک کریں but generally اگر آپ دیکھیں گے پورا ایسی تیہاز میں دیکھنے کوشش کریں گے آپ کو میں کہتا ہوں آپ جائیے ہوموک کیجئے مجھ پہ بلیو مت کیجئے جتنے بھی بجٹ رہتے ہیں بجٹ سے آنے والا جو ایک مہینہ ہوتا ہے یا آخری کی جو دس دن ہوتے ہیں وہاں پہ profit booking دیکھنے کو ملتی ہی ملتی ہے کیونکہ ہر کوئی نظرے گڑا کے بیٹھا ہوتا ہے کی آنے والے بجٹ میں کیا ہونے والا ہے اور بجٹ ایک دیش کا بہت ہی بڑا ایونٹ ہوتا ہے اور یہ ایونٹ ہمارے دیش میں بہت ہی جلدی آپ کو ملنے والا ہے کچھ ہی trading session بچے ہیں جس بجٹ کو پیش ہونے کے لئے تو جتنے بھی market کے وشلشک ہے وشلشک ہے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا سچیت ہو جائیے دیکھیں گے شاید یہ sector کو پیسہ ملے شاید وہ sector کو یہ کچھ توفہ ملے سوگات ملے اس کو نہ ملے سوچنے والی بات رہے گی کچھ نہیں معلوم ہے بہت secret budget رہتا ہے کوئی بھی اس کو leak نہیں کر سکتا ہم کسی بھی news channel کے اوپا جا کے time based کھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سوچے کی کون سے budget pick ہو سکتی ہیں budget pick تلاشنے کی کوشش نہ کریں بہت سمیں ملے گا صحیح سے سمیں ملے گا کون کون سے sectors کو کیا کیا سرکار دینے والی ہے وہ ویتہ منتریجی budget والے دن بتا دیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ کی positions first گئی ہیں of course first ہی گئی ہوں گی تو آپ کیا کریں گے ابھی میرے حساب سے میری personal request آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو loss میں مت بیچئے جب تک آپ کے سامنے budget پیش نہیں ہوتا آنے والے دن میں budget ہی بتائے گا آپ کو کی کس sector میں بنے دینا ہے اور ہمیں کس sector سے نکل کے کہاں پر shift ہونا چاہیے تو shifting کے advice آپ کو budget کے بعد لینی چاہیے وہیں پہ آپ کو من بنانا چاہیے اس سے پہلے اگر آپ loss میں ہیں اپنے portfolio کو loss میں نہیں بیچتے اگر انہوں نے equity اپنے پیسے سے purchase کیا ہے mind my words اگر اپنے پیسے سے equity purchase کیا ہے so they would rather buy instead of selling shares in loss وہ گھاٹے میں بیچنے کی بجائے اور بھی average کرنے کوشش کریں گے ایک بات بتائیے جہاں پہ reliance آپ کو 2500 روی پر اچھا لگ رہا تھا 2000 روی پر کیوں اچھا نہیں لگیا 1600 روی پر آیا تھا کیوں اچھا نہیں لگیا کیا reliance بند ہوئی ہے یہ موکے ہوتے ہیں corrections are always the opportunities to buy good things at a better price تو corrections بزار کو اچھی valuations لے کے آتی ہے وہ budget ایک بہت ہی بڑا event ہوتا ہے guys یہ صرف ہم ہم نہیں پورے wish ہمارے budget کی طرف نظر گڑا کے بیٹھا ہوا ہے FIs FBI institutions یہ سب کے سب سوچتے ہیں کہ اب پیسہ کہاں لگانے ہیں دنیا میں بہت پیسہ ہے stock market میں لگانے کے لیے وہ سب نئے revenues تلاش کرتے ہیں profit booking کی جاتی اور نئے shares کو ڈھونڈا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ profit booking نہیں ہے یہ profit booking ہی ہے guys میں کچھ example آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں چلیے ایک share دیکھتے ہیں جو آج ہی میرے ایک student نے مجھے phone کیا اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جیسے minor tree میں ان کی positions اٹکی ہوئی اگر minor tree کے chart کو دیکھا جائے اب صرف ایک chart کو دیکھنے سمجھنے کوشش کری آپ کو بہت ہی کی اگر آپ دھیان سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کیا ہوا ہے یہ share کہاں سے چلتا ہوا کہاں تک آ گیا سوچئے یہ share ڈیڑھ سو روپے کے اسپاس سے 150 روپیز سے 5000 روپیز چلا گیا یہاں پہ 1000 روپے سے یہ دولار کا پڑا ہوتا یہ 1000 روپے پڑا ہوتا 1000 روپے کی language cross کرنے کے بعد میں price کو cross کرنے بعد میں یہ share 5000 تک 50 100 تک چلا گیا کیا ایسے share میں 1000 پوائنٹ کی correction نہیں آسکتی کیا ایسے share میں 2000 پوائنٹ سے correction نہیں آسکتی وہی تو ہو رہا ہے اب یہ 5000 سے گر کے 3800 کے اسپاس آ گیا ہے موٹا موٹا 1200 پوائنٹ تو اس میں سے نکل چکے ہیں clear ہے اب اور 1000 پوائنٹ میں نکل سکتے ہیں میں مجھے نہیں معلوم ہوں کہ نکلیں گے نہیں نکلیں گے بھر نکل سکتے ہیں آپ کسی بھی share کو جا کے دیکھیں گے یہ corrections ہونی لازمی ہے یہ share کہاں سے کہاں چلے گی کوئی بھی companies کہاں سے کہاں چلے گی یہاں corrections ہو سکتی ہیں اور اگر میں آپ کو بڑی interesting چیز دکھاؤں جس پہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہوا کیا ہے وہ ہے ہمارے indices اگر indices کے اوپر نظر ڈالنے کی کوشش کریں تو آج کا دن ہمارے indices کے اوپر کیسا رہا کیا ان کے اوپر ہمیں دعو لگانا چاہیے کون سے سیکٹر پہ ہمیں دعو لگانا چاہیے اس کو دیکھنے کے لئے آپ indices کو ضرور دیکھا کیجئے صرف shares کو دیکھنے سے ہی کام نہیں چلے گا دیکھیں یہ broad market indices بھی ہیں mid cap میں کیا ہو small cap میں کیا ہو دیکھ رہا ہے پر اگر موٹا موٹا اگر ہم سیکٹر وائز دیکھنے کی کوشش کریں کہ کسٹر میں پیسہ آ رہا ہے یا کس سیکٹر سے پیسہ جا رہا ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا گائز دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں سیکٹر وائز دیکھیں سیکٹر وائز اور نفٹی بینک کو دیکھنے کوشش کریں بینک بھی آج گرہ ہے 1.67% کیا سپاس نفٹی اوٹو بھی رہا ہے 2.6% فنانشل سیفزز گرہ 2.2% اور FMCGB بھی 5% کی پیٹائی ہے فارما میں بھی سیلنگ ہوئی ہے بہت اتنی خاص سیلنگ نہیں ہوئی ہے خوال آج فارما کی demand ہے ہی پھر کریکشن سے دیکھنے کو ملی ہے PSP بینک بھی گرہ 2% کی اس پاس میں ریالیٹی گرہ 6% کی اس پاس میں تو موٹا موٹا میٹل اور میٹل بزار سب لوگ اس کے انیلیس کر لیتے آج سمجھ دار آپ کو ایک نظر ان کے چارٹ کے اوپر بھی گرہ چاہیے میٹل کی چارٹ کو دیکھنے کوشش کریں چارٹ آپ کے سامنے کتنے دنوں سے ایک ہائی کو نہیں توڑ پا رہا ہے بزار کتنے دنوں سے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بزار اپنے ہائی کو نہیں توڑ پا رہا یہ سپورٹ بھی بن رہا ہے تو کیا میٹل سپورٹ کے آس پاس آ رہے جب بھی میٹل سپورٹ پہ آتا ہے وہاں سے ریلی آتی سپورٹ پہ آتا ہے تو بسیکلی یہ ایک سپورٹ کا اپروچ کر رہا ہے تو بہت ہوا کہ اس بار میٹل دیکھیں میٹل کی بینہ ایک 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 میٹل کی ڈیمانڈ ہر چگہ ہے میٹل کی ڈیمانڈ انفرا کے اندر میں ہے میٹل کی ڈیمانڈ اٹھ سیکٹر کے اندر میں تو چلا ہے ریالیٹی کا چار بھی کافی انٹرسٹنگ دکھائی دے رہا ہے چلی دیکھتے ہے کیسا ریالیٹی کے چار نگل کے آرہا ہے ریالیٹی کے چار کو دیکھو گے تو یہاں پہ بھی ایک اچھے سیلنگ پیشر میں بزار دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ بزار سپورٹ بناتا رہا ہے یہ اچھے سکر کام کر رہی ہے ہیس پہ بھی اور لو پہ بھی بزار بھی ایک رینج باؤنڈ فلیگ پیٹرن میں کہہ سکتے ہیں بٹ یہاں پہ بھی اچھا کاسا بٹم فرمیشن بن سکتی ہے بٹ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنے کے لیے کی کیا یہ چارٹ اس کو ریسپیک کرے گا کی نہیں کرے گا تو ریل ایس کے اندر پہ اچھے سکتے کر لیے چیز یہ تو جو سٹاک سب سے زیادہ گرتے وہ باؤنس پہ آنے کی چانس ہوتے یہ بھی سمجھ دیکھیں چلو یہ رہا ریل ایس 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 کھرے آئی ایٹی میں بھی کافی دن سے کریکشن گائز ایٹی میں بھی کافی دن سے سٹریٹ کریکشن گائز ڈینجرس اور نفٹی ایٹی کے اندر میں ابھی سمجھلنے کی سپورٹ ٹوٹتا ہو دکھائی دے رہا ہے مجھے اس میں ابھی ڈر لگ رہا ہے نفٹی ایٹی میں سے آپ کو باہر رہنا چاہیے آپ کو یہاں پہ بہت دار اپٹی ہونے کی ابھی ضرور نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ نفٹی کا جو ریلی تھی وہ کافی جلدی اگزاست ہونے والی ہے اور اگزاست ہو چکی ہے اچھلی یہاں کہاں بارٹم فارمیشن بنانا ہی کوششش کرے گا وہ آنے کی طرف چل رہا ہے جو سپورٹ دیکھنا ہوگا اور انفراز میں بھی ابھی ہم پوزیشن نہیں بنانا رہے کی کلیر کلیر سیلنگ کا ہی سیچویشن اس کے انتر دکھائی دے رہی ہے آنے والے ٹائم پہ جس سپورٹ تلاش نہ ہوگا وہ دیکھنا ہوگا یہاں اس لیول کے آس سپورٹ بن جاتا ہے تو میرے ساتھ سے بزار چلنے کی کوشش کرے گا یہاں پہ بھی تلاش کر سکتے بجٹ پہ دیکھنا ہوگا کہ سرکار کی نظر رہتی ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہوگا چلیئے دیکھتے کل ہم بزار میں نفٹی میں کیسے رہ سکتے ہیں اور نفٹی میں نفٹی آپ بہت ہی کلیر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جو سپورٹ ہے فیلال وہ سپورٹ یہاں کئی دکھائی دیتا ہے اور سترہ ہزار کا لیول آج ایک سائیکل لیول تھا سیونٹین تھاؤزن کے آس پاس میں آج ایک سپورٹ لیا تھا اور اگر سپورٹ مینٹین ہو جاتا ٹھیک رہی تو سولہ ہزار پانسو جو پہلے بھی میں نے آپ کو ڈسکرش کیا تھا پرانی میڈیو سکر اگر یہ ٹوٹ تا ہے تو فردر سیلنگ ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اگلا پڑا ہم سولہ ہزار کے آس پاس ہی دیکھنے والے ہیں تو سولہ ہزار پانسو کے بعد سولہ ہزار کے آس پاس کھ لیول ہوگا بٹ فلال سولہ ہزار پانسو بہت ہی کروشل رہنے والا ہے جہاں سے پہلے بھی بزار نے باؤنس پیک دیا تھا اور یہاں سے پھر ایک چانس ہو سکتے ہے بجٹ ہی اس کو ڈیسائیڈ کرے گا تو آنے والا week بہت چاپی رہنے والا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پوزیشن دنیا کی بھی فرس گئی ہوں گی دھیان سے کام کی جی اور بینک نفٹی کو دیکھنے کوشش کریں تو بینک نفٹی کو دیکھ لیتے ہیں بینک نفٹی میں بھی اور باؤنس بیک کوشش ڈھوڑنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہاں پہ دیکھتے ہیں ڈیلی چارٹ کے اوپر میں چھتیس ڈیلی بات میں جو سپورٹ جو نکل مارجن یوٹلائز کر رہے بروکر کا تو بھئی پینک تو رہے گا اور پیسے کی کمی ہے پیسے کا تو تو پھر سیچویشن ٹائٹ ہونی ہونی ہے تو اس لئے میں آپ ممیشہ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیسے سے کام کی جی پیس invest your own hard and money then you will become ملتے ہیں کل کسی اور انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ میں take care bye jahil